مائلز کر رہا تھا کہ یہ وہ ساری چیزیں جو آپ مختلف لیکچرز میں دیکھ سنتے رہیں آج ہم نے سمیٹھ لیا ہم کوئی ایک لیکچر میں ہم نے سٹارٹ یہاں سے کیا تھا کہ افیکٹیو سپیچ وہ بنے گی ہم نے کمیونکیشن کے معنی سے یہ بات اقل کی تھی کہ اس کا معنی ہی ابلاغ ہے اور ابلاغ کا معنی ہی پہنچانا ہے یعنی کمیونکیشن کا جو اصل معنی ہے وہ ہے ابلاغ اور ابلاغ کا معنی ہے پہنچانا تو آپ اگر اپنی بات پہنچاتے نہیں اور خطاب آپ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے ابلاغ نہیں کیا ابلاغ نہیں ہوا آپ کا تو وہ سپیچ کسی کام کی نہیں ہے ابلاغ تب بنے گا یا کمیونکیشن اس پر تب اطلاق ہوگا جب وہ بات لوگوں تک پہنچے گی یعنی انہیں سمجھ آ جائے گی صرف پہنچانا جیسے ہم نے کچھ مثالیں گلی تھی کہ ایک بات آپ کرتے ہیں اور وہ کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو آپ اسے کمیونکیشن کہیں گے یا آپ اسے ابلاغ کہیں گے ہرگز نہیں کہیں آپ نے ایک بات کی وہ کسی کی سمجھ آپ کسی ایسی زباد کا بات کرتے ہیں مثل میں کرتا ہوں آپ کے سامنے جملہ بولتا ہوں پاپا خا دیکھا آپ کے ساتھ اگر کوئی پتھان ہے تو وہ سمجھا ہوگا اس کا کیا مطلب ہے باقی کسی کو سمجھ نہیں آیا ہوگا پاپا خا دیکھا یعنی مثال میں نے دی اب میں کہوں گے بجی میں نے ابلاغ کر دیا اس کو کمیونکیشن کہیں گے کہ جب آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آئی تو وہ ابلاغ نہیں ہوگا ابلاغ تب ہی بنے گا جب ہماری بات لوگوں تک پہنچے گی اور انہیں سمجھ بھی آئے گی آپ جس زباد میں بھی بات کریں اس بات کا لوگوں تک پہنچنا اور انہیں سمجھ آنا یہ ضروری ہے تو یہ آج آپ نے یہ ساری باتیں سمجھیں کہ ایک ایفیکٹیو سپیچ یا کنورسیشن کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے آج ایک چیز میں اور عز کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے تو کل بھی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کل بھی نشست کریں گے کل کا دن ہے ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم کل کا دن بھی یوٹیلائز کر لیں گے کسی بھی طرح سے وہ گروپ میں ہم آپ کو انفارم کر دیں گے مگر کل کا دن بھی ہم استعمال کریں گے اسے ضائع نہیں کریں گے کل بھی انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ہے ایک چیز ہوتی ہے سپیچ اور ایک چیز ہوتی ہے ڈیبیڈ یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور ہم نکابت بھی سمجھ رہے تھے اب ڈیبیڈ اور سپیچ کا فرق تھوڑا سا دیکھتے ہیں ڈیبیڈ اور چیز ہوتی ہے اور سپیچ اور چیز ہوتی ہے ڈیبیڈ مباحثہ اسے اردو میں مباحثہ کہتے ہیں یعنی دو لوگوں کے درمیان دو شخصیات کے درمیان دو لوگوں کے درمیان دو گروہوں کے درمیان دو جماعتوں کے درمیان کسی چیز پر بحث ہو تو اسے مباحثہ کہتے ہیں ڈیبیڈ کہتے ہیں یہ بھی یونیورسٹیز کے اندر کالجز کے اندر اس کے مقابلے ہوتے ہیں ڈیبیڈ کے کمپیٹیشن ہوتے ہیں ہمارے ہاں ہر سال ہوتے ہیں ڈیبیڈ کمپیٹیشن اب ڈیبیڈ اور سپیچ میں فرق کیا ہے سپیچ ہے یک طرفہ دلائل دینا یک طرفہ بات کرنا آپ نے ایک موضوع چنا پھر اس موضوع کو ثابت کرنا بسیکل سپیچ یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں پہلے آپ ایک ٹائٹل دیتے ہیں اس گفتگو کو ایک عنوان دیتے ہیں اس ٹوپک کا ایک عنوان رکھتے ہیں ایک موضوع رکھتے ہیں جب آپ ایک موضوع رکھتے ہیں پھر اس موضوع کو ثابت کرنا ہوتا ہے اسے خطاب کہتے ہیں آپ نے جو موضوع رکھا اس موضوع کو ثابت کریں اگر آپ اپنے موضوع کو ثابت نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی سٹریٹ سٹریٹ نہیں تھی آپ نے ثابت کرنا ہے اور اپنی پروڈکٹ کو یا اپنی چیز کو اپنی چیز کو لوگ کو سمجھانا ہے کہ بھئی یہ جو بات میں کر لوں یہ بات صحیح ہے یہ فن ہے اپنی بات کو سمجھانا اس کی اہمیت ایسے بیان کرنا آپ دیکھیں نا ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو نیم حکیم ہے ان سے دوائی نہیں لینی چاہیے میڈیسن نہیں لینی چاہیے ان کا نصفہ استعبال نہیں کرنا چاہیے مگر آپ نے دیکھا کہ آپ لوکل کسی بس میں بیٹھیں تو جو دوسری بسز ہیں ان پہ تو آنے کی اجازت نہیں ہوتی لوکل بسز دیں وہ ایک شخص آتا ہے کوئی ایک میڈیسن لے آتا ہے چاہے وہ بیٹ درد کی ہو مگر انہیں ایسا فن ہوتا ہے لوگ جانتے ہیں کہ ایسے نہیں لینی چاہیے کسی سے بھی میڈیسن مگر انہیں اتنا فن ہوتا ہے وہ ایسے بات کرتے ہیں کہ وہ ہر روز اپنی وہ دہاڑی لگا رہے ہوتے ہیں اپنا روزگارت سے لائے ہوتا ہے ہر بس کے اندر داخل ہوتے ہیں آٹھ دس بندے وہ ایسے دونڈ لیتے ہیں جنہیں وہ بیٹھ دیتے ہیں اپنی پروڈکٹ تو اپنی بات کو ثابت کرنا یہ خطیب کا گام ہے اس کا وزن بنانا اس کی اہمیت بنانا اس میں دلچسری پیدا کرنا اس کے ساتھ لوگوں کو ٹیچ کرنا لوگوں کا اپنے ساتھ انٹریکشن بنانا جب یہ سارے چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر قطع پڑھتا ہے اب آپ کی ہیزیٹیشن نہیں رہی وہ نکل گئی اتنے دن کی مشک نے آپ کی روزانگا کی پریزنٹیشن سن سن کے ہر روز بہتر ہوتی ہیں آج کچھ لوگوں نے بیجی تھی کچھ کی میں نے سنی بہت کمال تھی بہت زبردست تھی کیونکہ آج سنڈے تھی تو میں گھر میں تھا بیزی رہا ہوں اس وجہ سے میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکا مگر جتری میں نے سنی کچھ لوگوں نے ہماری بہنوں کی طرف سے بھی اور بائیوں کی طرف سے بھی انہوں نے یہ کہا ہم سکول میں نہیں پڑے ہوئے یہاں میں انگلیش بلکل نہیں آتی مگر ان کا خطاب سنا تو میں احرام رہ گیا کہ انہوں نے پھر کر کیسے لیا فرنانسیشن بھی زبردست تھی ایک بیٹی ہے ایک بہن ہے ہماری حافظہ امی حبیبہ وہ زبردست تھی ان کی پریزنٹیشن تھی انہوں نے خود کہا کہ سر مجھے انگلیش بلکل بھی نہیں آتی پھر اسی طرح ہمارے بائی ہیں مطرم اسماعیل صاحب ان کی بھی ایسی تھی اور بھی کچھ لوگ ہیں تو یہ اب آپ کی ہیزیٹیشن نکل گئی ہے یہ تو بات اس بات کو تو ہم سمجھ گئے اب ہمیں سمجھ آگی ہے کہ حوال کو کیسے اٹھانا ہے اب ہمیں سمجھ آگی ہے کہ اشارہ کیسے کرنا ہے اب یہ ہم بات جان گئے ہیں کہ تلفز کی کتنی حمیت ہے اب ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ مدراد پاک کا استعمال کرنا کتنا ضروری ہے ایک حسین نام ہے یا حسن یا حسین نام ہے ان کی آرہوں نے مجھے آج مترادفات کچھ بھیجے ہوئے تھے یعنی آپ لوگ آپ اس حدیت کو سمجھ گئے کہ تلفز کتنا ہم ہیں مترادفات ضروری ہیں یہ ساری چیزیں اور آج ہی کلاس میں بیٹھ کے جن کے پڑھا رہا ہوں تو یہ بھی آپ سمجھنے کے پہلے کھڑے ہوکے ڈائس نے کتاب کرتے تھے آج ہم بیٹھ کے کریں گے آخری دس منٹ تو بیٹھ کے کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجی یہ ساری چیزیں ہم سمجھ گئے ہزیٹیشن نہیں رہی اشاروں کو کیسے استعمال کرنا ہے سمجھ گئے ہم ہم نے تلفز کو درست کرنا ہے سمجھ گئے ہم نے مترادفات کا استعمال کرنا ہے ہم سمجھ گئے بنیادی چیزیں ساری ہم نے سمجھ لی اب آپ کی پوری کلاس میں سے کسی ایک کی پریزیمٹیشن بھی میں نے اب پچھلے دو تیم دن میں ایسی نہیں دیکھی کہ جس کو سن کر یوں لگے کہ اس کے اندر ہزیٹیشن ہے یا یہ گبر آیا ہوا ہے یا یہ ہزیٹیشن ہے اس کے اندر جو ہے آواز کا اٹھانا اس کو نہیں آرہا یہ ڈیلا بول رہا ہے سست ہے یہ چیزیں اب نکل گئیں ہیں آپ کی ذاتوں سے اب آگے کام ہے کہ ہم اپنے کتاب کو کیسے اٹریکٹ بنائیں اور کیسے اس کو ڈیزائن کریں کیسے اس کو ترتیب دیں تاکہ لوگ پھر ہماری بات کو سنیں ہماری بات کو لوگ دل میں اتاریں میں نے جیسے ارز کیا کہ سپیچ ہے بیسی گلی اپنے موضوع کو ثابت کرنا آپ نے موضوع رکھا موضوع آپ نے رکھا کہ حیاتِ برزہ کی یعنی قبر کی زندگی اب آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے پہلے ایک پران سے آیتہ لائیں گے وہ سارا آپ کو پتا ہے پھر آپ حدیثِ مبارکہ سے ثابت کریں گے احادیث کے دلائل دیں گے اس موضوع کو ثابت کریں گے اگر آپ فرض کرتے ہیں موضوع رکھا آپ نے اس سے ہٹ کر حیاتِ برزہ کی تا یا اس سے ہٹ کر آپ نے کوئی موضوع رکھا اولیاء اللہ کی شان اولیاء سلحہ کی شان آپ اس پہ پہلے آیت پڑھیں گے پھر اس آیت کے بعد اس کو سمجھانے کے بعد پھر احادیث کے دلائل دیں گے اس موضوع کو ثابت کریں الغرض یہ سپیچ ہے کہ اپنی بات کو ثابت کرنا جو بات کی جو دعویٰ قائم کیا اس کو ثابت کرنا یہ فن آنا چاہیے دلائل میں دلائل آنا اور دلیل دے کے اسے سمجھانا میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ آپ دلیل دیتے ہیں دلیل دیتے ہیں تو اب پہلے آپ نے دلیل دی پھر اس دلیل کو سمجھانا یہ بھی کام ہوتا ہے صرف حدیث پڑھ دی حدیث پڑھ کے شاید کسی کو نہ سمجھ آئے اب اس حدیث کو سمجھانا یہ کام ہے یہ کام ہے مثال کے طور پر صحبت پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت کتنی اہم ہے اس کی کتنی اہمیت ہے دین کے اندر تو آپ نے پہلے آیت پڑھی کہ آپ حدیث لاتے ہیں تو اب حدیث آپ پڑھتے ہیں کوئی بھی کہ آقل اسلام نے فرمایا کہ تین لوگوں کی مجلس اتیار کرو کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے جن کے بولنے سے تمہارے ایک میں اضافہ ہو اور جن کے عمل سے تمہیں اپنی آخر کی یاد آئے اب صرف حدیث سنا کے آگے چلے جائیں گے تو بات نہیں بنے گی آپ کی بات میں دلچسپی پیدا نہیں ہوگی صرف یہ نہیں کریں گے بلکہ اس حدیث کو آپ پڑھا ہے تو آپ اسے سمجھانا ہے سمجھانا ہے اور وہ آپ تب سمجھائیں گے جب آپ کو پہلے خود سمجھ ہوگی پہلے خود شرح صدر ہوگا اگر شرح صدر پہلے نہیں ہوگا تو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے کنسپچول کلیرٹی سے کہتے ہیں کنسپچول کلیرٹی اگر خود نہ ہو آپ سمجھانا نہیں سکتے تو پہلے آپ خود تو کنسپٹ کلیر کریں نا آپ نہ کلیر کریں خود کو واضح کریں اس موضوع پر تو پھر بات سمجھائیں گے تو کنسپچول کلیرٹی یہ ضروری ہوتی ہے جو موضوع آپ بیان کریں اب آگلی بڑی اہم بات بڑی اہم بات اور یوں سمجھیں کہ یہ اتنی اہم ہے کہ جب تک یہ بات سمجھ لائے تو آپ کی سپیچ ایفیکٹیو بھی ہو سکتے وہ کیا ہے کہ آپ کے جذبات بھی اس بات کا ساتھ دے رہے ہیں جو بات آپ کر رہے ہیں یعنی آپ کے اندر بھی وہ بات ہو آپ دل سے اس کو مان بھی رہے ہیں جو بیان کر رہے ہیں آپ کے جذبات اب آپ کی بات کا ساتھ دیں تو پھر اس کے اندر اثر آتا ہے پھر اثر بن جاتی ہے وہ بات جب آپ کے جذبات بھی اس کا ساتھ دیں بات سمجھ آ رہی ہے نا یعنی جذبات اب آپ نے جب وہ جیسے میں کہتا تھا نا موٹیویشن لیول ہائی آپ نے عشق رسول بیان کرنا ہے یا آپ نے صحابہ اکرام کی شان بیان کرنی ہے آپ نے اہلِ بیتے اترہار کا ذکر کرنا ہے جیسے ابھی بات چاہ رہے ہیں تو سیدہ کائنات کی شان بیان کرنی ہے سیدہ پاتھ مکل زہرہ کی تو پہلے آپ کے دل میں بھی تو ان کا مقام ہونا چاہیے نا آپ کو آپ کے دل میں ان کے لیے محبت ہو پھر جب آپ بات کریں گے تو پھر وہ بات کا ایک الگ مزہ ہوگا جس دن ساڑے پہلے بات کی تھی کہ برسے میں سپیشن آئی کریں لیکن ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جو جب جنہی وہ جذبات کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو جان دینے اور لینے تک لیاتے ہیں جان دینے اور لینے تک لوگ چلے جاتے ہیں اور جان دینے اور لینے تک لانے کے لیے آپ انہیں مسکرہ کے بات نہیں کریں گے وہاں جذبات سے بات کریں گے وہاں جذبات شو کریں گے اپنے مسکرہ بھی کہیں گے کہ اس نے مستافی کی ہے اس کو قتل کر دو تو کوئی مانت جائے گا نہیں وہ بات نہیں اثر رکھے گی وہ کہے بہادر ہو جیسے ہم نے سٹارٹ کیا تھا بہادر ہو میں نے کشتیاں جلا دی ہیں آپ اس کو یوں کہیں بہادر ہو میں نے کشتیاں جلا دی ہیں آگے نہیں موت ہے اور پیچھ تو کوئی اثر ہوگا آس کا نہیں ہوگا تو وہ جو جذبات کا اظہار کرنا ہوتا ہے نا چہرے کے اوپر غصہ شو کرنا ہوتا ہے جلال جسے کہلیں آپ اسے جلال کہلیں وہ موضوع کے مطابق ہوتا ہے موضوع کے مطابق ہوتا ہے حضور شیخ الاسلام کو ہم دیکھیں تجھے اب آپ جب ایک فیض کا ہمارا انقلابی فیض اور درنے کا تو جب وہ ایک بات کرتے ہوتے تھے نا کیوں ٹھو نکلو گھروں سے تو ہر بندے کا دل کرتا تھا میں نکل پڑھوں یار اس کے ساتھ لوگوں نے لکھا اس کے کئیوں نے کہ میں نے اپنی والدہ کو تالہ لگا کے اندر بند کیا ورنہ جب وہ خطاب سنکی تھی وہ کہتی تھی میں نے بھی جانا ان کے ساتھ تو وہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے کبھی جذبات سے خطاب کرنا ہوتا ہے اور کبھی سمائل کے ساتھ کرنا ہوتا ہے ہنستے مسکراتے کرنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں جب بات سمائل کی ہوگی تو پھر سمائل کے ساتھ کریں گے اور جب آپ کسی کے جذبات کو عوارنا چاہتے ہیں کسی کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں اٹھانا چاہتے ہیں آگے بڑھانا چاہتے ہیں ٹکروانا چاہتے ہیں لڑوانا چاہتے ہیں مروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جذبات کے ساتھ بولنا ہوں تو یہ دونوں چیزوں تو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوں مگر جذبات میں بھی ہو تو ذاتیات نہ آئے جذبات میں بھی ہو تو گالی گلوچ نہ آئے یعنی آپ کو سن کر کسی کو یہ نہ لگے کہ کتنا بد تہذیب ہے کتنا بد زبان ہے کس قدر اس کی زبان گٹیا ہے آپ کا خطاب فیملی میں بیٹھ کر سنانا جا سکے گھر والوں کے ساتھ سننا مشکل ہوں تو اس چیز کا بھی یہ مانا نہیں کہ اس کو آپ لے لیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے اب آخری پانچ میرٹ ہیں میں ایک چیز کروانا چاہتا ہوں آج آپ کو ربائی کی اور میں نے جیسے ارز کیا کہ ڈیویڈ اور خطاب ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے ایک ہوتی ہے ڈیویڈ اور ایک ہوتی ہے سپیچ سپیچ کا میں نے ارز کیا کے پہلے موضوع ہے اور پھر اس کو اس پہ دلائل دے کے ثابت کرنا ہے آپ کبھی حدیث سے سہارہ لیں گے کبھی آپ اقوال سے سہارہ لیں گے اور کبھی آپ شیر پڑھ لیں گے اشعار سے جو بڑے شعراء ہیں ان کا نظریہ دالتے ہیں شیر کے ذریعے جو ڈیویڈ ہوتی ہے یہ بسیکلی دو افراد کے درمیان ہوتی ہیں اور دونوں کے دلائل ہوتے ہیں ڈیویڈ میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے دوسرے کے مخالف کے دلائل کو رد بھی کرنا ہوتا ہے اور اپنے دلائل دے کے ثابت بھی کرنا دونوں چیزیں بھی اقوال کرتے ہیں ڈیویڈ ایک آپ کا جو مخالف ہے مثلاً مثال کے طور پر موضوع چل رہا ہے جی پاکستان میں جو ہم جو قوم ہیں ہم زندہ قوم ہے یا ہم مردہ قوم ہیں اس موضوع پر ڈیویڈ ہو جائے کہ ہم زندہ قوم ہے یا مردہ قوم ہے آپ میں سے کوئی کہے جی میں میں اس پہ بات کروں گا کہ ہم زندہ قوم ہیں کوئی کہے کہ میں اس پہ بات کروں گا کہ ہم مردہ قوم ہیں تب دونوں نے ایک ایک لے لیجئے اس پر ڈیویڈ ہو لی ایک دلائل دے گا کہ ہم زندہ قوم ہیں اور وہ رد بھی کرے گا دوسرے کے کہ ہم وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مردہ قوم ہیں اس کو رد بھی کرے گا اور دوسرا دلائل دے گا کہ ہم مردہ قوم ہیں اور اس کو رد کرے گا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں تو یہ مطلب یہ ڈیویڈ کے مختلف موضوع ہو سکتا ہے نیچے کسی نے پرمیٹ کیا بیس بڑی یا آکر یہ بھی ڈیویڈ کا موضوع ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے موبائل فون کا استعمال اس پہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اچھے اثرات ہیں یا بری اثرات ہیں اس پہ ڈیویڈ ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں جو حلال ہیں اس کی وجہ ہمارا نظام ہے یا ہمارے سیاستدان یہ ہو سکتی ہے یعنی علیہ ورز مختلف آپ بنا سکتے ہیں تو آپ جو بات میں سمجھانا چاہ رہو ہے کہ ڈیویڈ میں اپنے موضوع کو ثابت بھی کرنا ہے اور دوسرے کے دلائل کو رد بھی کرنا ہے سمجھا بھی یہ اسے ڈیویڈ کہتے ہیں جو کالیج یونیورسٹیز کے اندر کرواتے ہیں اور یہ ایک ہیلتی ایکٹیوٹی ہوتی ہے کوئی کہہ دے جو کوئی ایڈوکیشن جائے در ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس پہ ڈیویڈ کریں کوئی ایڈوکیشن درست ہے یا غلط ہے اس میں سے کوئی کہہ دے گا تو میں نے یہ آپ کو کنسٹ دے دیا کہ یہ اسے ڈیویڈ کہتے ہیں یہ ڈیویڈ ہیں تو وہ دوسرا خطاب ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور تیسری چیز ہے جسے ہم نقابت کہہ رہے ہیں وقت چونکہ ہمارے پاس اب بالکل ختم ہی ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں میں ایک چیز کرواتا چاہوں جیسے میں نے کل ایک کلام کروایا تھا حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی جی جی بالکل آپ نے سوال کچھ ہے کہ اس کو مناظرہ بھی کہا جا سکتا ہے تو ایسا ہی ہے لیکن مناظرہ لفظ جب ہم بولتے ہیں تو ایک عجیب سٹنسیٹ ذہن میں آتا ہوتا ہے تو مارڈر لفظ اسے ڈیویڈ کہیں گے جو یونیورسٹیز کے اندر لوگ کرواتے ہیں ہوتی ہیں اس کو کرتے ہوئے پھر آپ نے سامنے والے جواب کے سامنے مخالف کھڑا ہے اسے تنزیہ جملے بھی بول سکتے ہیں تنزیہ جملے بھی بس نے کوئی بات کی تو آپ تنزیہ جملہ اس کے لئے بولیں گے آپ کہیں گے کہ میں نے یہاں ریوان میں یا یہاں اس روم میں یا یہاں اس حال میں میں نے ایک جلو بھرپانی گھنٹنے کی کوشش کی کہ اگر مجھے مل جاتا تو میں اپنے اس کا نام لے کر کہ ان کو دیتا کہ اس میں ناک دوپ کر مر جائے یہ تنزیہ جملے بھی بولتے ہیں اس سے لطف پا جاتا ہے تو یہ دیویڈ کی حصہ ہوتا ہے آپ نے سامنے والے کو پچھارنا ہوتا ہے چلیں نکابت کا ایک کلام حضور غصر آزم شیخ عبدالقادر جلانی کی بارگاہ میں پھر آج ہمیں گے جا کرتے ہیں بڑا زبردست کلام ہیں بڑا زبردست کلام ہیں جیسے کل بھی ہم نے حالہ حضرت کا کلام بڑھاتے ہیں میں سٹارٹ کرنے لگاؤں وقت رکھے بلکل ختم ہوگے میں دو تین منٹ میں اپنی باتیں گمل کرتا ہوں ہم اپنے آپ کو میں نے گروپ میں شیئر کر دیا ہے دوبارہ کر دوں گا ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں اب آج میں بیٹھ کے کر رہا ہم بیٹھ کے تو آپ کو سمجھا رہے بیٹھ کے کیسے کرنا ہے ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں جہاں میں ان کو پیرانے پیر کہتے ہیں نقابت میں کبھی سپیر نہیں لگاتے یہ لکھ لیں آپ پاس ہزار کا یہ نور لکھ لیں نقابت میں کبھی سپیر نہیں لگانی رکھ رکھے بولا ہے رکھ رکھے ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں جہاں میں ان کو پیران پیر کہتے ہیں نبی کے نور سے پرنور ان کا سینہ ہے اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں آگے بڑا زبردست جملہ ہے غلام غوث ہے تو آزاد کر دیا تجھ کو غلام غوث ہے تو آزاد کر دیا تجھ کو یہ مجھ سے قبر میں منکر نقیر کہتے ہیں یہ مجھ سے قبر میں منکر نقیر کہتے ہیں آگے سراپا نور ہے سراپا نور ہے غوث الورا کی شانِ کرم سراپا نور ہے سراپا نور ہے غوث الورا کی شانِ کرم علی کے لال کو بدرے منیر کہتے ہیں علی کے لال کو بدرے منیر کہتے ہیں اب آخری جب آخری برد ہے بڑا کمال جو جلنے والے ہیں جل جل کر مٹ جائے گے نمزوں کو دیکھ رہے میں کیسے بھو رہا میں پھر اس لائم کو دھوراتا ہوں جو جلنے والے ہیں جل جل کر مٹ جائے گے جو کہنے والے ہیں وہ دستغیر کہتے ہیں جو کہنے والے ہیں وہ دستغیر کہتے ہیں میں ایک بار پورا کلام پڑھوں گا میں رکے بغیر پڑھتا ہوں وہ اور سے دیکھنا ہے آپ نے ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں دستغیر میں ان کو پیران پیر کہتے ہیں نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے اسی لئے انہیں روشن زمین کہتے ہیں غلامِ غوث ہے تو آزاد کر دیا تجھ کو یہ مجھ سے قبر میں منکر نکیر کہتے ہیں سراپا نور ہے غوث الورا کی شانِ کرم علی کے لال کو بدر منیر کہتے ہیں جو جلنے والے ہیں جل جل کر مچ جائے گے جو جلنے والے ہیں جل جل کر مچ جائے گے جو کہنے والے ہیں مہدستغیر کہتے ہیں جو کہنے والے ہیں مہدستغیر کہتے ہیں بڑا زبردست کلام ہے کس کو آپ سب نے زبانی یاد کر لینا ہے ایک پنجابی روایی پڑھتے ہیں پنجابی کلام ہے بڑا زبردست وہ کہتے ہیں اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا اب یہاں سوائل آئے یہاں سوائل آئے گی سوائل والی بات اور ہوتی ہے جلال والی بات اور ہوتی ہے یہ آپ نے سمجھنی ہے ہر جگہ حسابی نہیں کرتے اور ہر جگہ حرستے بھی نہیں بات کے مطابق چلتے ہیں جی اب یہ بات ہے ہم اس نے مسکرانے والے سوائل والی اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چند شرماوے دوراتا ہوں گے اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چند شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطبیعت بھی ہو جاوے یہ جو ہم کہتے ہیں یونیورسٹی کی کمپیرنگ اور میپل کے بہت بڑا فرق نہیں ہوتا میں نے کالیج نیول پر بھی کمپیرنگ کی ہوئی ہیں جامعات میں بھی مدرس میں بھی کی ہوئی ہیں میپل میں بھی بہت فرق نہیں ہوتا وہی کلاب یہ کلاب اگر آپ بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطبیعت بھی ہو جاوے اب یہ طویل کلامیں میں شورٹ کر رہا ہوں کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو یا میں چاہتا ہوں یہ بات کو کبھل کریں بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطبیعت بھی ہو جاوے جے جاوے سنا سیر چمن سرگلشن سیز نواوے جے پاوے سنا ہتھ پھلا لو ہتھ پھلا وٹرل جاوے جے کھولے سنا والزل فاندے راہی راہ پھولے جاوے کیا نقشہ کہنے جائے شاید میں کیا نقشہ کہنے جائے کہتے جیس کھولے سنا والزل فاندے قالی زلف ہے نا حضور کی قالی زلف دیا کمستانی وہ زلف قالی ہے مصطبا کی پھر میرے لئے جا بھی کہتے ہیں قالی زلف دیاکھ مستانی اکھ مستانی ہے وہ اکھ بھی مستانی ہے قالی زلف جسے رب بھی کہتے ہیں واللیل واللیل ازا سجا کہتے ہیں جے کھولے سنا والزل فاندے را ہی راپڑ جاوے آزم ایڈا سونا ماہی آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدر نظر نہوے آزم ایڈا سونا سنو کدر نظر نہوے یہ پڑھ spoke اسٹون میرے ہو اس کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے یہ آج آپ کے دو کلام ہیں اس کی پریزنٹیشن بنائیں پھر جدید اشعار بھی اس میں ہے علامہ اقبال کو لے سکتے ہیں یونیورسٹی میں آپ نے پڑھنا ہو علامہ اقبال کہتے ہیں فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی رہ گئی رسمِ آزام روحِ بیٹا لی نہ رہی آپ کی جو سپیکنگ پاور ہوتی ہے نا وہ آپ کو نمائع کرتی ہے ہم نے ساری زنگیہ یہ ابزرب کیا ہے موڈرن پروفیسر ڈاکٹر وہ بھی لیکچر دیتے ہیں منحاج انیورسٹی میں میں نے خود تین دن کی ورکشاپ ہوں ہم وہاں موجود تھے باہر سے لوگ آئے ہو تھے پروفیسر باہر کے موالک پر ڈاکٹر حسین صاحب بھی وہاں تھے اب وہ ایک خطیب ہیں ایک زبردست خطیب ہیں ڈاکٹر حسین صاحب سب کے لیکچر ہوئے بڑے جاندار لیکچر ہوئے مگر ڈاکٹر حسین صاحب نے جب خطاب کیا یعنی اپنے لیکچر بیور کیا تو ان کا وہی سٹائل تھا زبردست خطاب پانا تو باب کی سب کے بور ہوتے رہے لوگ بور تھے ظاہر ہے وہ باتیں تو سلسل کے ساتھ ڈیلے ڈیلے انداز میں چل رہی ہیں تو لیکچر چل رہے تھے وہ ٹھی بھی وہ کانفرنس تھی ڈاکٹر حسین صاحب آئے انہوں نے ایک سر رخ چہل کر دیا سارے کی سارے کانفرنس تو یہ خود کہ آپ مد ذہر میں ڈال لائے کہ یونیورسٹی ہے کالج ہے آپ نے خود جمالہ ہوتا ہے اپنا رنگ آپ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ اگر کسی مدرسے میں کتاب کرو اور اگر آپ ان سے کسی یونیورسٹی میں کلوالے کالنوکیشن ہو وہاں بھی وہ خطاب کا رنگ وہی ہوتا ہے یا منحاج یونیورسٹی کے کئی کالنوکیشن میں آپ نے خطاب کی ہے وہی خطیب آنا رنگ ہوتا ہے جو ان کا ایک اوریجنل سٹائل ہے تو وہ ڈیلہ ڈیلہ لیکچر کبھی نہیں دیا تو یہ آپ نے بھی اس کو سمجھنا ہے یہ بہت فرق نہیں ہے یونیورسٹی کا میکل کا کالج یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے میں آپ کو بار بار کہہ ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ جو لیکچر دینے والے ہیں نا ان کے لیکچر بوریت کرتے ہیں اور جو اچھا خطیب ہوتا ہے جب وہ لیکچر دیتا ہے تو وہ سب کو بور بھی ہونے دے وہ جمع کر رہتا ہے بس آپ نے وہاں ذرا ورڈز ذرا موڈرن یوز کرنے ہوتے ہیں انگلیش ورڈز زیادہ استعمال کرتے ہیں لینگویج کو تھوڑا کر لیتے ہیں باقی چیز ہوئی ہوتی ہے علماء اقبال کہتے ہیں فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی رہ گئی رسمِ عذاب اقبال کہتے ہیں تجھے آباز اپنے کوئی نسبت ہو نہیں تو گفتار وہ تو ثابت وہ سیارہ گوادی ہم نے جو سناب سے مراز پائی سریہ سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا سریہ سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا میں یہ جتنا آج میں آپ نے کیا ہے میں آپ کو گروپ میں شیئر کرتا ہوں اس کی پریزنٹیشن آپ بنائیں گے اور کل زبردست ہوں کل کوئی مس نہ کرے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کل میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کسی ایک کی پریزنٹیشن مس نہ ہو میں نے کل بقائطہ آپ کے نام لکھنے کی اس کی آئی ہے اور اس کی نہیں ہے یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں جس کی مس ہوگی میں مازد کے ساتھ کہہ رہا ہوں مجھے اچھا فیل نہیں ہوگا اور میں ریکویسٹ کروں گا سند بناتے ہوگے کہ اس کے دو چاہر نمبر کو کاٹی لے رہے چاہیے کیا چاہتے ہیں آپ اگری کرنی اس بات کچھ طور سے اس کے نمبر کٹ جانے چاہیے کہ جب کہا ہے کہ کل ہر کوئی بھیجے پھڑا سا ٹائم نکالے آسان ہے آپ نے کلاب کو پڑھنا ہے تو کریں کل میں چیک کروں گا آپ جتنے لوگ ہیں اگر کوئی کل بھی مس ہوتا ہے تو پھر مازلت کے ساتھ آپ کو اس کا تھوڑا سا تمیازہ بہت پڑھے گا کل ہر کوئی بیج ہر کوئی بیج کل کوئی مس نہ کریں آپ سب یس کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کی کمینت سب یس کر رہے ہیں اگری یہ سب کے سب کسی نے نو نہیں کیا بھی تک چلے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں انشاءاللہ کل ہم یہ پریزنٹیشن دیکھیں کہ یہ ایک منٹ کی بڑھنی ہے ایک میرے ایک ڈیٹ منٹ کی تو انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے سب کو اور یہ میں نے مزاگن کہا آپ کے نمبر نہیں کرنے گی مگر آپ نے یہ سب نے کرنا پریزنٹیشن سب نے بیجنی ہے یہ لازم سمجھنے آپ کہ یہ میں کہہ رہا ہوں تو آپ سب کریں گے تک کہ میں یہ چاہوں گا کل بہت زیادہ لوگوں کی پریزنٹیشن کسی کی مشنا اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے آباد رہیں خوش رہیں جہاں بھی رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ تعالیٰ آپ کو گرم ہواوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو دوب سے بچائے ہمیشہ اپنے والدین کی عقوں کا نور بنائے ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دل کی تسکین بنائے ان کے لیے راحت کا سمان کرنے والا بنائے اور کبھی آپ سے کسی کو دکھنے پہنچائیں موسیقی